بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جہنم بھیج رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کی آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان تمام معاملات کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی خاص شکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے سوائی یہ کہ اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بارے میں یہ بتایا ہو کہ قیامت کے دن اور اس قصد یہ معاملہ ہوگا اگر یہ سیچوشن ہے اس کے علاوہ جتنی بھی سیچوشنز ہیں وہ منع کی گئی ہے کہ ہم اپنی ججمنٹس پاس کریں دوسروں کی آخرت پر بلکہ ہم یہ چاہیے کہ ہم اس کا پیغام دیں جس کا اللہ تعالیٰ میں کہا ہے کہ پیغام دو اور ہم امید کریں لوگوں سے بسٹ کی سو قطادہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کہ لوگوں کی صد کیا معاملہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس علم آگیا ہے دوسرے لوگوں کی تکنیر کے برے میں فلان فی الجنہ و فلان فی النار کہ لوگ یہ کہتے پھیرتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور فلانا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا تو فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَأَلْتَ أَحَدَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ لَا عَدْرِ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اسی آدمی سے پوچھیں اس کے خود کے نفس کے بارے میں تو وہ کہے گا مجھ اس نہیں بتا یعنی اس کی یہ جررت ہے کہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے لیکن اگر آپ اس سے خود کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں بتا تو فرماتے ہیں کہ لَعَمْرِ أَنْتَ بِنَفْسِكَ أَعْلَمْ مِنْكَ بِحْوَالِ النَّاسِ تو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تکنی بنتی کہ تم خود کو بہتر جانتے ہو دوسروں کے مقابلے میں وَلَقَدْ تَكَلَّفْتَ شَيْئًا مَا تَكَلَّفَهُ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَكَ اور تم نے خود پر ایک ایسا بوش ڈال دیا ہے حتیٰ کہ انبیاء نے بھی خود پر نہیں ڈالا تو فرماتے ہیں قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ نُوح تو انہوں نے کہا کہ نُوح علیہ السلام نے فرمایا اور یہ سورة شعارہ ہے آیت 112 قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُ تو انہوں نے کہا کہ میرے علمیں نہیں ہیں ان چیزوں کا جو وہ کرتے تھے کہ نُوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے تھے اور ان کی قسمت کیا ہوگی وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ شَعِب اور انہوں نے کہا کہ شعب علیہ السلام نے فرمایا اور یہ سورة الہود میں ہے آیت نمبر 6 بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرُ لَكُمْ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہتا ہے وہ تمہارے لئے بہترین ہے اگر تم خود کو مؤمنین کہتے ہو لیکن میں تمہارے اوپر کوئی حفیظ نہیں ہوں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ یعنی کہ آخر میں میں نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے آیا وہ آپ کو معاف فرمائیں گے یا آیا وہ آپ کو سزا دیں گے وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ وسلم کو فرماتے ہیں شرط توبہ میں آتا ہے آیت نمبر 101 میں لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے بلکہ ہم ہم ان کو جانتے ہیں اور یہ بہت بڑی پاتھ ہے قدالہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس بھی لوگوں کی قسمت کے حوالے سے علم ہوتا کہ کون جنتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لیکن حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر انسان کے آخرت کے بارے میں نہیں بتا تھا سو قدالہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی تو تم خود کو کیا سمجھتے ہو کہ لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتے پھرتے ہو اور یہ بہت بڑی مثال ہے پہلے خود کے بارے میں فکر کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے اللہ کی طرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو خبردار نہیں کرتے اور جنت کی بشارت نہیں دیتے اور اللہ تعالی کی رحمت کی طرف نہیں بلاتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں آپ لوگوں کو یہ کہنے لگ جائیں کہ بھئی تم جنتی ہو اور تم جہنمی ہو اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے کسی کو کہا ہوگا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور اللہ سبحانہ تعالی اس کو فرمائیں گے کہ کیا تمہارے پاس میرے حکم کا علم تھا کہ میں ان سے کیا معاملہ کروں گا سو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خود کی پاکیزگی سے اللہ ہمیں بچائے اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیوں میں سے بنائے نہ کہ قاضیوں میں سے کہ لوگوں کو دعوت دینے والے نہ کہ ان کو درمیان ایسے فیصل کرنے والے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف اللہ تعالی کی جنت کی طرف اللہ تعالی کی دین کی طرف بلانے والے ہوں